اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم ہوں شامدید آج میں اپنے انگور کی بیل سے یہ پتے جو کلک کر رہی ہوں یہ دراصل میں نے آپ کو ریسلنڈی ایک اس کی ریسپی دی ہے جسے ترکی میں دولما بولتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو ورانائم بولتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو اس کی ریسپی دی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیسے آپ انگور کے پتوں کو آپ اس ریسپی کو بنانے کے لیے اس ڈش کو بنا لے کے لیے سیف کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں پیسے تو نورمل یہاں پہ بزار سے مل جاتے ہیں یعنی کہ سرکے کے اندر وہ پتے ہوتے ہیں یعنی بوٹل کے اندر ایک ہوتے ہیں یا فریز ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے اور یہ جو فریش پتوں سے ہم لوگ بنائی تھی میں نے جو ڈش آپ شکین نہیں کریں گے کہ بہت ہی زبردہ اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہوتی ہے اور اس میں ویٹامین بھی برپور قسم کے ہوتے ہیں تو آج ویسے ہی میں نے اس کی کٹنگ کرنی تھی تو پھر میری سمدنہ آگئی تو انہوں نے پتے لینے تھے مجھ سے تو پھر انہوں نے آج مجھے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے آپ نے پتوں کو کلیکٹ کرنا ہے اور کیسے ان کو سیف کرنا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی یہ سب سے پہلے تو آپ بیل کے اوپر سے پتے وغیرہ ڈانیا بڑی بڑی اتار لیں اور ان سے پتے اتار لیں اور پتے آپ نے جو ہے نا ایسے یعنی کہ ڈنڈی کے ساتھ ہی آپ نے ان کو اتارنے جیسے یہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو تو پتوں کے پھر آپ نے جو ہے وہ سائز وائز آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے آپ کو دکھا رہی ہیں کہ یہ بڑا پتہ ہے تو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اس کے آپ تین بھی بنا سکتے جیسے میں نے اس میں ریسپی بناتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ پتے آپ نے اتار کے تو پھر آپ نے سائز وائز رکھ لیں چھوٹے پتے الہیدہ رکھ لیں بڑے الہیدہ رکھ لیں اور پھر ان کو جو ہے آپ نے ایسے ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر ایسے رکھنا ہے اور ایک سائٹ پہ پھر ان کو کرتے جانا ہے اور جب آپ یہ سارے پتے جتنے بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں کر لیں گے تو پھر آپ نے ان کو جو ہے یعنی کہ سیف کرنے کے لئے کسی پلاسٹک کے تھیلے کے اندر آپ نے ان کو ایسے ہی ڈال دینا ہے ان کو بالکل بھی آپ نے دونا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا جیسے ہی آپ نے ان کو اتارا ہے درخت کے اوپر سے بیل کے اوپر سے تو آپ نے ایسے ان کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بتا رہی ہیں کہ کیسے آپ نے اس کا رول بنانا ہے بہت ایزی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور سمپل ہے بالکل کوئی اتنا مشکل نہیں ہے تو رول بھی بالکل نہیں کھلتے ہیں بہت ہی ایزی لی یہ بن جاتے ہیں تو آج پھر ہم نے خوب یہ سارے پیسے تو ہر سال میں یہ اتار کے تو جیسے آج کل آپ نے ابھی آپ نے دیکھا کتنی زیادہ ماشاءاللہ فروٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو جب ایسے فروٹنگ ہوتی تھی تو میں پتے اتار کے پھینک دیتی تاکہ فروٹ کو جو ہے وہ ساری انرجی فروٹ کے اندر جائے اور فروٹ اچھا سا پک جائے تو پھر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو بہت یوسفل پتے ہیں تو آپ ان کو پھینکے نہیں تو میں لے جاؤں گی نا آکے تو پھر آج یہ آئی ہیں اور پھر میں نے بھی اپنے لیے تھوڑے سے رکھ لیا اور ان کو بھی تقریبا تقریبا سارے پتے میں نے دے دی ہیں حالانکہ یہ بزار میں بہت مہنگے ملتے ہیں تو بڑی ہوش تھی آج وہ بھی اور پھر میں نے ان سے برپور فائدہ لیا پھر سارا ان سے میتھرڈ سیکھا اور کہ کیسے سیف کرنا ہے اور کیسے ہم نے ان کو بنانا ہے تو پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے پتے اتار دی ہیں اور اب آپ ایسے ہی کوئی شاپنگ بیک لے لیں تو آپ نے ایسے سیدھے کر کے بلکل سائز وائز یعنی کہ چھوٹے بڑے بہت زیادہ بڑے پتے آپ یوز کریں کیونکہ اس کا اتنا نہیں اچھا ٹیسٹ ہوتا لیکن چھوٹے پتوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ ایسے ہی لفافے بنا کہ بلکل سیدھے آپ نے ایسے رکھنا ہے تو یہ جب آپ کے لفافے تیار ہو جائیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ فریزر کے اندر ایسے ہی رکھ دینا ہے بلکل بھی آپ نے گیلا نہیں کرنا نہ دھونا اس وقت ان کو بس آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی سیزن ہے انگور کا سیزن ہے اس کے پتے مل جائیں گے لیکن ابھی نیکس منت یہ جو ہے نا یہ سارے پتے اس کے ہتم ہو جائیں گے تو اس لئے لوگ پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایسے ان کو سیف کر لیتے ہیں اور پھر جب بھی بنانے کا دل چاہتا ہے پھر نکال کے تو بنا لیتے ہیں اور اگر آپ فریش پتوں سے یہ ڈش بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سب پتوں کو ایسے ترتیب سے رکھیں ان کو اچھے سے واش کر لیں اور پھر انہیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اچھے سے بوائل کرنا ہے گرم پانی کے اندر اور آپ نے اتنا ان کو بوائل کرنا ہے کہ پتے بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور پلس ساتھ میں یہ جو ٹہنی لگی ہوئی ہے اس کو ڈنڈی بھی بولتے ہیں یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور جی اب یہ آپ دیکھیں اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو گیا اب آپ اس کو پانی سے نکال لیں ان پتوں کو اور انہیں اچھے سے ڈرائے کر لیں اور جی ان کی ڈنڈیاں دیکھیں یہ کتنی سوفٹ ہو گئی ہیں ان کو آپ کینچی سے آرام سے کاٹ لیں اور بلکل ترطیب کے ساتھ ان کو رکھتے جائیں اور جی آپ کی یہ ریسپی کے لیے پتے تیار ہیں اور اگر آپ فریز کی ہوئے پتوں سے یہ ریسپی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فریزر سے پتے نکالیں اور ایک بول کے اندر آپ انہیں ڈال دیں اور پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا یعنی کہ بہت گرم آپ نے ان کے اوپر پانی ڈالنا ہے اور ان کو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور اچھے ہو گئے ہیں یہ والے پتے نا تو اب آپ نے ان کا پانی نکال دیں اور پھر انہیں ڈرائے کر لیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پھر ان پتوں کی آپ نے یہ ٹہنیاں اتار دینی ہے کینچی کے ساتھ آپ نے یہ ٹہنیاں اتار کے تو ان کو ترتیب سے رکھ دیں تو جی آپ کے یہ پتے بھی ریسپی کے لیے تیار ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو پتے آسانی سے پاکستان میں انڈیا میں مل جائیں گے اور بہت اچھی ڈیش ہے بہت ہی مزے کی ڈیش ہے تو جی اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس مجھے کمنٹ باکس میں لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ